عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے فرمایا روزہ رکھو اور پھر آپ نے بھی روزہ رکھا اس کے بعد آپ اللہ کی جناب میں عبادت میں مشغول ہوئے اور جو دعا کیوں سے قرآن مجید فقان حمید نے اس طرح بیان کیا قَالَ عِيْسَ عِبْنِ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ عِيْسَ عِبْنِ مَرْيَمَ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ ربنا اے ہمارے رب انزل علینا مائدت من السما ہم پر آسمان سے ایک کھانے کا دستخان نازل فرما یہ دستخان کا نزول تیری بہت بڑی نعمت ہوگی تیرا کرم ہوگا اور جس دن اللہ کی نعمت نازل ہو وہ دن تو خوشی کا دن ہوتا ہے اور اس کی یادگار منانا اور جب بھی وہ دن آئے تو اس یاد میں شکرانہ ادا کرنا یہ باعش سہادت ہے تو آپ نے فرمایا ٹپروردگار ہم پر آسمان سے دستخان کو نازل فرما تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا آسمان سے دستخان کا نازل ہونا ہمارے اول اور ہمارے آخر اگلوں پشنوں کے لیے عید کا دن ہوگا وہ یادگار ہوگا ہمارے لیے وآیتم من کا اور تیری طرف سے ایک کھلی نشانی ہوگی وَرَزُقْنَا أَرْتُوْ هَمِنْ رُوزِ دِی وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِي اور تُو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے یہ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نظریہ دے رہے ہیں وہ نظریہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور جب بھی نعمت کا ظہور ہو خصوصا جب نعمت عظمہ ملے کوئی بڑی نعمت ملے تو اسے اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے اور جب بھی وہ دن آئے وہ اس نعمت کو یاد کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے لیکن رمضان مبارک میں روزے رکھی جاتے ہیں اور شب قدر میں خوب عبادتیں کی جاتی ہیں لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ ہر سال رمضان کے وزے جو فرض کیے گئے اور جو شب قدر میں عبادت کی اتنی فضیلت ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کی وجہ سے ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ قرآن مجید فوقان حمید کی نعمت ہے جو رمضان المبارک میں شب قدر میں نازل ہوئی تو اس نعمت کا شکرانہ ہم روزے رکھ کر ترابی پڑھ کر اللہ کی عبادت کر کے ادا کرتے ہیں اور خصوصاً اس نعمت کے نزول کی وجہ سے وہ رات جو مظاہر اس کا سائز تو عام رات تو جتنا ہی ہوتا ہے لیکن عرف عام میں اسے بڑی رات کہتے ہیں بڑی رات سے مراد بڑی برکتوں والی رات بڑی رات سے یہ مراد نہیں کہ سائز بڑا ہو جاتا ہے بڑی برکتوں والی رات ہے ایسی برکتوں والی رات ہے کہ قرآن مجید فوقان حمید نے فرمایا کہ وہ رات ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے تو یہ فضیلت اس رات کو ملی رمضان کو یہ فضیلت ملی کہ تمام مہینوں میں افضل ہے یہ ایک نعمت کی وجہ سے وہ نعمت عزمہ ہے قرآن مجید فوقان حمید کے نزول ہونا اس سے آپ قرآن پاک کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑی نعمت نازل ہو نزول ہو اس بڑی نعمت کا تو اس دن شکرانہ ادا کرنا وہ جائز ہے بلکہ باعث سعادت ہے اب آپ سوچیں وہ ذات جن کے صدقے میں قرآن پاک ملا جن کے صدقے میں رمضان ملا جن کے صدقے میں شب قدر ملی بلکہ جن کے فیض سے ہمیں ایمان نصیب ہوا بلکہ جن کی شفاعت سے ہی جنت میں جائیں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے جس دن تشریف لائے جو آپ کی تشریف آوری کی رات ہے کہ صبح صادق کا وہ مبارک وقت کہ جو دن اور رات کے درمیان ایک رابطے کا وقت ہے اس وقت جب آپ تشریف لائے تو بزرگان دین اشارت فرماتے ہیں خصوصاً امام جلال الدین سیوتی الشعقی علی رحمہ کا قول اس سے پہلے بھی ارز کیا تھا آپ وہ بہت بڑے مفسر ہیں بہت بڑے محدث ہیں آج سے پانسو سال قبل آپ نے کتابیں لکھی مگر آپ کی کتابیں اتنی مقبول اور معتبر ہیں کہ پورے عالم اسلام میں ایک سند کی حصیت رکھتی ہیں امام جلال الدین سیوتی الشعقی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ جس رات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ رات میرے نزدیک شب قدر سے بھی افضل ہے یہ ان کی ریسرٹ اور تحقیق پیش کر رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رات قرآن ملا وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے تو جس رات صاحب قرآن ہمیں نصیب ہوئے وہ رات یقینا شب قدر سے افضل ہے اس پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں اور معلومات کرنی بھی چاہیے تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں عزمت قرآن اور جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اتنا حرص کر دوں کہ ربی الاول کا مہینہ ہو یا بارہ ربی الاول کا دن ہو تو ناچ گانا اگر بالفرض کوئی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اس طرح وہ شکران اللہ نہیں کر سکتا اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں خوب خیرات کریں خوب نمازیں پڑھیں خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں ہم عظم کریں نیت کریں کہ آج دشمنان اسلام یورپ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غستاخی جن اخباروں نے کی کہ ان اخباروں کے ایڈیٹروں کو عالمی ایوارڈ دیا گیا اعوذ باللہ میں ظالم صحفت کا جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غستاخیاں کی جا رہی ہیں آپ کی سنتوں سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے تو اس مبارک مہینے میں حضور کی سیرت حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا جزمہ بیدار خود بھی کیجئے اور دوسروں خود بھی اس کی دعوت لیجئے اور صرف وہ ہی نہیں بلکہ پورے سال حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا اور حضور کا لائے ہوا نظام قرآن پاک اور احادیث قیبہ کے درس سننا اور سنانا اور اس کی دعوت عام کرنا یہی اس نعمت کا شکرانہ ہے